آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتے ہیں کس کا بھاگو دے ہوگا کون بیدیش جائے گا کس کو سرکاری نوکری ملے گی کس کو اوچ پت کی پرابتی ہوگی کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سہنائی بجے گی کس کو بھومی بھون سے لاب ملے گا آیات نیرات سے کس کو دھن لاب ہوگا اس ساری بات بتائیں گے آپ کو سودھانی کی عبرتنی اپائی کیا کرنا ہے کس انکھ کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کی مہان ننت ہوگی اس ساری بات بتاؤں گا آئیے شروعات کرتے ہیں میش راشی سے جو میش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا کی سمیہ آپ کا بہت اچھا ہے مان سممان ملے گا پت پرتشتہ ملے گا پریباری کیستی آپ کی شاندار ہوگی روگ اور سترو پراست ہوں گے اور آج آپ کو راج ستہ سے لاب ملے گا چطوردی کلاب سے من پرسند رہے گا نوکری میں پدونت ہونی کی سمبھاؤنا بن رہی ہے اور کئی مہتپون کارے آپ کے ہو سکتا ہے سکھ سمبردی میں بردی کا یوگ بن رہا ہے آج آپ کو سودھانی کیا برتنی ہے آج سودھانی آپ کو یہ برتنی ہے کہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنے من کو ایک کاغر کر کے آج آپ کو یہ بھی کارے کرے آپ کے لئے اچھا رہے گا اور گائے کو ہرہ چارہ جرور کھلا میں اور آج آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آج رکھشہ مندھن کا تیوہار ہے تو وہ بہن کو کیا کرنا ہے کہ اپنی بھائی کی کلائی پر جو راکھی بادھیں گی وہ لال رنگ کا راکھی ہو دھاگا اس میں لال رنگ کا لگا ہو یا کیسریا رنگ کا لگا ہو اور وہ راکھی بادھنا چاہیے اور کیا کریں کہ ایک تھالی لے لیجے اور تھالی میں دہی گوڑ اور کیشر تو کیسر یکت تلک لگا میں اپنے بھائی کو پوروہ بھی موک ہو کر کے راکھی بادھیں اور پربو سے پرارتنا کریں آپ کے بھائی کے لئے یہ دن اچھا ہوگا دوسری بات یہ دھان رکھنا ہے کہ جو بھائی ہے اپنی بہن کو لال رنگ کا یا کیسریا کلر کا وستر اپہار میں دے تو بہت ہی اچھا رہے گا آپ کے لئے ٹھیک رہے گا یہ سوبہ انکہ تین سوبہ انکہ نیلا اور لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بریش راہ سولے جاتکوں کے لئے کہ جو بریش راہ سے کی جاتک ہیں آج آرثک دشٹکورٹ سے آپ کا سمیہ سروتب چل رہا ہے لیکھن کارے سے آپ کو دھن لاپ ملے گا اور آج آپ کی سلاح بہت ہی کیمتی ہوگی اور کیمتی سلاح سے دھن ارجت کریں گے پریوار میں سوبہ کارے ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے آج آپ کے سارے کارے سمپن ہوں گے سوڈھانی کیا برتنی ہے سوڈھانی برتنی کہ آج آپ کو اپنی کاریوں کے لئے گوپنیتہ بنائے رکھنا ہے کوئی کارے جب تک کھو نہ جائے تب تک کسو کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپائے کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کو بیل پترہ ارپیت کرے اور آج رکشہ مندھن کا تیوہار ہے تو دھن رکھنا ہے کہ جو بریش راہ شوالے جاتک ہیں ان کی بہنے ہیں کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی کلائی پر نیلے رنگ کا کیا کرے کہ نیلے رنگ کا رکشہ ستر لے کر اپنے بھائی کی کلائی پر پاد ہے اور ان کو نیلے رنگ کا کمکم یا چاول کو نیلے رنگ میں رنگ لیجے اور ان کو کیا کرے کہ پستہ کی برفی کھلائیے اور کھلا کر کے تیلک لگا کر کے راکھی پاندھیے اچھا رہ گا اور جو بھائی ہیں اپنے بہن کو کیا کرنا چاہے کہ ان کو نیلے رنگ کا یا ہلکہ آسمانی کلر کا سوٹ دینا چاہیے چاندی کا سکھا ہے اپنی بہن کو اگر سامارت ہو تو جیرے گفٹ کریں بہت ہی اچھا رہے گا آج آپ کے لئے سو بھنک ہے دو سو بھنگ ہے سکائی بلو اور لک میٹر ہے آٹھ ہری کشنے جو میتھو ناشلے جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آج آپ کا سواست اچھا رہے گا چطوردی گلاب سے من پرسند رہے گا بڑے پیمانے پر آج آپ کے سمست کاری سمپن ہوں گے آج آپ کا من کافی پرپولیت رہے گا آپ کی چھمتہ میں بردھی ہوگی ایفیسینسی آپ کی بڑھے گی اور کاری چھمتہ کے بل پر اپنا آپ کو بل کے بل پر کافی آگے بڑھیں گے مان سم من بڑھے گا پرانے میتروں کے ملنے سے آپ کا من پرسند رہے گا اور مالی حالت بہت اچھی ہوگی دور دیش کے آترہ ہو سکتی ہے سو دھانی کی اپرتنی ہے اب بہت کٹو بولتے تھے کٹو بولنے سے بچیں اپنے بانی پر نیترہ رکھیں اپایا کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیش جی کی آج آرادنا کرنی ہے آپ کو آج رکشہ بندہ نے آج بہنوں کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بھائی کی کلائی پر ہرے رنگ کا رکشہ سترباد ہے اور ہرے رنگ کا وستردان کریں اور ہرے رنگ کا کمکم لے لیں اور اپنے بھائی کے لالات پر کیا کریں کہ دہی اور جو اکشت ہوتا ہے اس کو ہرے رنگ میں رنگ لیں اور بھائی کی لالات پر تلک لگاویں اور تلک لگانے کے بعد اترا بھی موکھ ہو کر کے ان کو راکھی بات ہیں اور خاص طور سے پیشتہ کھلاوے بھائی کو اچھا رہے گا اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنی بہن کو ہرے رنگ کا یا شی گرین کلر کا وستر اپہار سروب اپنی بہن کو دیں اور بہن کا آشرباد لیں اس طریقے سے آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا بات کرتے ہیں کرک راشی کی جو کرک راشی کے جاتک ہیں آج آپ کے دورہ بنائے گی سمس پرکار کی یوجنائیں کریانویت ہوگی بڑے پیمانے پر آپ کو بڑا لاپ ملے گا اور آپ کو چطوردک سفلتا ملے گی ماتا پیتا کا سکھ ملے گا اور ماتا پیتا کے دورہ کیے گئے نردیش پر جو کاری کریں گے آپ کو لاپ ملے گا یوجنائیں آپ کی جو یوجنائیں ہیں وہاں پریپونڈ ہوگی اور جو بھی یوجنائیں بنائیں گے سمپن ہوگا دور دیش کی آترہ ہوگی تاسک اورینٹیٹ کاری کریے آپ کے لئے اچھا رہے گا اور سفلتا آج آپ کو پرابت ہوگی گستے پر نینترہ ڈکھنے کی جورت ہے اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے ایریٹیٹ نہ ہو پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو کریں نیگٹیو تھوٹ میں نہیں جانا ہے سعودھانی کے ابرتنی ہے نکاراتمک کی چردھارہ سے دور رہیں آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ چندرمہ کو ارگ دینا آپ کے لئے اچھا رہے گا اوم سوم سومائنمائش منتر کا جب کریں اور آج کیا کرنا ہے کہ بہن جو ہے اپنے بھائی کو کلائی پر کیا کریں کہ وائٹ کلر کا یا سلور کلر کا لے کر کے رکشہ ستر اپنی بھائی کی کلائی پر بات ہے اور جو آپ وستر دھار کرتی ہیں تو کوشش کریے کہ دودھیا کلر کا ہو یا وائٹ کلر کا ہو یا سلور کلر کا ہو اور ان کو جو تلک لگائیں گے اکشت دہی اور سویت رنگ کا کمکم لے کر کے آپ ان کو تلک لگائیے اور اپنے بھائی کو اشربات دیجئے اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بہن کو چاندی کا سکھا دینا ہے اور ایک سلور کلر کا وستر گفٹ کریں اور دھیان رکھے کہ جب آپ راکھی بات ہے تو پوروہ بھی موک ہو کر کے راکھی بات ہے جس سے ورس آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں سنگھ راشی کی جو سنگھ راشی کی جاتک ہیں ان کے لئے آج کا دن بہت اچھا ہے سمیہ آپ کا کافی مہتپور چل رہا ہے آج آپ کے پریوار میں سوبھ اور مانگلی کارہونی کی سم بہونا بن رہی ہے سنتتیوں کا سکھ ملے گا اچانک دور دیش کے عطرہ ہو سکتی ہے دور دیش کے عطرہ سے تھوڑا من آپ کا ادھید نہ ہو سکتا ہے سو دھانی کیا برتنی ہے آئی شدک زیادے خرچ ہو سکتا ہے تو خرچ پر نینترن کرنے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا ہے گاؤسالہ میں گائے کو روٹی گھڑ کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور بھاکوان سیو کو ایک لوٹا جل جرور چڑھاوے اور بیل پتر ارپیت کریں آج شاون کا جو پونیماد کا دین ہے رکشہ بندھان آج بنایا جاتا دم دام سے تو آج آپ کو کیا کہنا ہے جو بہن ہے اپنے بھائی کی کلائی پر کیا کہنے کہ گولڈن کلر کا یا تامر کلر کا راکھی باندھے اپنے بھائی کی کلائی پر اور ان کو کیا کہنے کہ چاول کو کسریہ کلر سے رنگ لیں یا کم کم لگاویں اور دہی ان کو کھلا کے دہی گھڑ کھلا کر کے بھائی کو رکشہ ستر با دیئے اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بہن کو کسریہ کلر کا وصر دھان کرے یا اگر ہو سکے تو سونڈ کا ایک سکہ دے دے یا کوئی ایک جیسے ناک کا کیلو ہو یا کان کا کچھ ہو جو اپنی شمتہ کا انصار ہو تو سونڈ جو اگر گفٹ کرتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لئے بڑھ اچھا رہے گا چونکہ سال کا پہلا تیوہر ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے بھائی کا سال پورا اچھا رہے گا آپ کے لئے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو بانی سے لاح ملے گا مان سمبان بڑھے گا پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی پریباری کیستی شاندار ہوگی گھر میں صبح کاری ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے چطورتی کلاب سے من پرسندر آئے گا آئے کے سنسادنوں میں بڑھوتری ہوگی بھومی بھومن کھریس سکتے ہیں پیٹرولیوم کوئلا کے چھتر سے آپ کے بیپار سے لاح ملے گا دور دیش کیاترہ ہو سکتے ہیں سودھانی کیا برتنی ہیں اپنی یوجناؤں کو گپت رکھنے کی ضرورت ہے نہیں تو آپ کا کارے ہوتے ہوتے رہ جائے گا اپایا کیا کرنا ہرہ چارہ گائے کو کھلاویں بھکوان سری گڑھے جی کو دروہ ارپیت کریں آج رکشہ بندھن کا تیوہار ہے تو بہن کیا کریں کہ اپنی بھائی کو ہرے رنگ کا راکھی لے کر کے راکھی میں جو دھاگا ہوتا ہے ہرے رنگ کا ہو اور ہرے رنگ کا وستر دھان کریں اور ان کو کم کم ہرے رنگ کا لے کر کے اور کسریہ گول ملا کر کے کسریہ گول دہی ملا کر کے تلک لگاویں اور اترا بھی موکھ ہو کر کے اپنے بھائی کو راکھی با دیں آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا پراؤں سے پراتھنا کریں کہ بھائی آپ کا سوستر ہے پرسندر ہے اس کا چتھردک بھی کاش ہو اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ ہرے رنگ کا وست ریا ایک چادی کا سکہ اپنی بہن کو جیسی آپ کی سامرد ہے گفٹ کریں اچھا رہے گا آج آپ کے لئے سبحانکتین سبحانکہ ہرا لک میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا ایکڈمیک کیریئر بہت اچھا رہے گا اس سے لاب ملے گا پرتوگی پرکشا میں آپ کو بڑی سفلتہ ملتے ہوئے دیکھتے ہیں پتنی کا سکھ ملے گا بھاگے سے سارا کارے سمپن ہوگا مالی حالت اچھی ہوگی کٹھن پریسرم سے دھن لاب ہوگا اور آج آپ کو اپرتیشت روپ سے دھن لاب ہوتے ہوئے دکھ رہے دور دیش کی آترا ہو سکتے ہیں اس کی پرول سماؤنا بن رہی ہے سو دھانی کی ابرتنی اپنی یوجناوں کو گپت رکھنے کی جرورت ہے اپایا کیا کرنا ہے دودھ سے ونی مٹھائی دان کرنی ہے اور آج پوڑیما ہے رکشا بندن کا تیوار ہے جو بھائی بہنوں کے لئے تیوار ہے سال کا پرتم تیوار ہے آپ کیا کریں کہ نیلے رنگ کا اس پر نیلے رنگ کا لگا ہو اور دھاگا نیلے رنگ کا ہو اور پشیما بھی مکھو کر کے بہن اپنی بھائی کی کلائی پر آخی باد ہے اور ان کو کیا کریں کہ نیلے رنگ کا کپڑا دھارن کریں اور اپنے بھائی کو گوڑ یا کاجو کی برفی یا دودھ کی بنی مٹھائی اپنے بھائی کو کھلاویں اور جو تیلک لگانا ہے گوڑ دہی اور نیلے رنگ کا کمکم لگا کر کے لگانا اور پرارتہ کرنا پرہو سے اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنی بہن کو ایک چاندی کسٹی کا گفٹ کریں یا نیلے رنگ کا وست دھارن کریں دھیان رکھیں کہ کسی کے عارتھے کیستی اچھی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی ہے تا اپنی چھمتا کے انصار اپنی بہن کو پہاڑ دیں اچھا رہے گا سوبہ انکہ دو بات کرتے ہیں بریشک راشی کے جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آج آپ کا بھاگ ہنکول یہ ہوئے ہیں شاندار پرگتی ہوگی آج آپ کا مان سمبان بڑھے گا پت پرتشتہ میں بڑھو تری ہوگی گھر پریوار میں تھوڑا سا من موٹاؤ ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے بیبین پرکار کے چھتر سے دھنلاب ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے من تھوڑا اکار ارچنتیت ہو سکتا ہے اور آج آپ کو سودھانی کے عبرتنی ہے بھاہشہ مدھور بھاہشہ کا پریوک کریے کٹو بھاہشہ کا پریوک کرنے سے بچے اپائے کیا کرنا ہے گریبوں کو بھوجن کرامیں اور وستردھان کریں بھگوان سیو کی ارادنہ کریں آج رکھشہ مندھن کا تیوہار ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کیسر یا کلر کا یا مہابیری کلر کا رکھشہ شتر بعد ہے اپنی بھائی کی کلائی پر اور مہابیری کلر کا ٹیکہ لے کر کے اور اس میں کیسر کم کم تلک لگا کر کے اپنے بھائی کی کلائی پر بعد ہے اور موتی چور کا لڈو اپنی بھائی کو کھلا میں اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنی بہن کو جو تامر کلر کا وستر یا سونے کی گننے کوئی دے دے یا ناکک کی لوگہ رہو جو سونے کو یا بوچڑ ہو اپنی چھمتہ کے انسار اپنی بھائی کو اپنی بھائی کو گفٹ کرے اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی سماجیک پرتشاہ میں بڑھوتری ہوگی آج آپ کی راجنیتی کیستی شاندار رہے گی راجنیتی سے چطوردیک لاب ہوگا سکشا کے چطر میں آج آپ کو بڑا انتی ہوگے اور دھنلاب ملنے کی زمحونا بن رہی ہے ادھیک خرچ ہونے سے من تھوڑا ادھیک نہ ہو سکتا ہے آج آپ کے روک سترو بیرو دھی پریشان ہو سب پراست ہوں گے اور آپ کے مالی حالت ساندار ہوگی سودھانی کیا پرتنی ہے کڑوا بولنے سے بچنا ہے اسپشت اور کڑوا بولنے سے بچیں اپنے وزن کے برابر ہرہ چارہ گاؤس آلہ میں دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور بھگوان بھولین آتھ کو ایک لوٹہ جل اور بیلپتہ جرور ارپت کرے آج رکشہ بندھن کا تیوہار ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ پیلے رنگ کا وستہ دھان کرے پیلے رنگ کا رکشہ ستر اپنی بھائی کی کلائی پر بادے اور موتی چور کا لڈو اور کیا کریں کہ پیلے رنگ کا کمکم لے کر کے ان کے تلک لگاوے اور موتی چور کا لڈو اپنے بھائی کو کھلاوے اور جو بھائی ہے اپنی بہن کو کیا کریں کہ سونے کا کوئی آبھوسڑ دے دے یا سوڑیم کلر کا کوئی گفٹ وستر گفٹ کرے اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں مکہ راشی کی جو مکہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اکارنہ گصہ آسکتا آپ کا من کھننہ ہو سکتا ہے نیالے سے آج آپ کو لاح ملے گا پرشتیاں کول رہے گی پتہ سے لاح ملے گا ساسن ستہ سے بڑے پیوانے پر لاح ملتے ہوئے دکھ رہا ہے راجنیتی کی ستھی آپ کی مجبوط ہوگی دور دیش کے عطرہ ہوگی کئی مہتپن کاریف ہونے کی سمپاؤنا بن رہی ہے اچانک من بیتھت ہو سکتا ہے اکارنہ سودھانی کی عبرت نہیں ہے پوزیٹیو سوچنے کی ضرورت ہے آپ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے نکاراتمک بیچار آپ کے من میں آتا ہے جس کے ناتے اب کا من اُدھیکن ہو جاتا ہے اُپائی کیا کرنا ہے چھڑیوں کو دانا کھلا میں اور چھاتا دان کریں اور آج دھیان رکھنا ہے آپ کو کی بھگوان سیو کو ایک لوٹا جل بیل پتر بھانگ دطور جرور ارپیت کریں آج رکشہ بندھن ہے تو کیا کرنا ہے کہ جو بہن ہے اپنے بھائی کے کلائی پر نیلے رنگا یا ہرے رنگا راکھی یا رکشہ شتر بادے اگر اس طرح کا نہیں ملتا تو جو دھاگا ہے ہرا ہو نیلہ ہو اس کو بادنا چاہیے اچھا رہے گا اور نیلے رنگ کا کمکم اور گوڑ دہی ملا کر کے تلک لگا میں یا چاول کو نیلے رنگ میں رنگ لیجئے سہی کلر میں آپ کا بہت اچھا رہے گا اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بھان کو نیلے رنگ کا وستہ دھان کرنے چادی کا شکہ گفٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ابھوسٹ چاندی کا دے سکتے ہیں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے نو شوبھرنگ کے سفید لکھ میٹر ہے آٹ حری کرشن اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کمبراشی کی جو کمبراشی کی جاتک ہیں آج آپ کے پرتکل گرہ ہو سکتا آج آپ کی ستھی پرتکل ہو سکتے ہیں سوچ سمجھ کر کے نیا کام کرنے کی جورت ہے کوئی اس ٹینجر سے اگر کارے کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے روگ اور سترو پرازت ہوں گے چھاتروں کے لئے ویدیارتھوں کے لئے آج کا دین اچھا ہے آپ جترہ پریسرم کریں گے اسے زیادے لاب ملے گا سودھانی کی برتنی دل کی بجائے دیماغ سے نیڑے لینا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کپور کا دیپک جلانا ہے ہنمان جی کی ارادنہ کرنی ہے آج سامن کا تیوہار پوڑیما ہے پوڑیما خاص طور سے اس دن رکشہ بندھن کا تیوہار منائے جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بہن ہے اپنے بھائی کی کلائی پر نیلے رنگ کا یا ہرے رنگ کا رکشہ ستر پاد ہے اور اپنے بھائی کو جو چاول کو لے لے ہرے یا نیلے رنگ کے چاول کو رنگ لیجے جو اچھت نیلہ یا ہرہ کر کے اور گوڑ اور دہی ملا کر کے تیلک لگا میں اور اپنے بھائی کو راکھی باد ہے بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بہن کو نیلے رنگ کا یا ہرے رنگ کا وصر گفت کرنا یا چاندی کا سکہ گفت کرے اچھا رہے گا سوبھنگ کے آٹھ سوبھنگے ہرہ لکھ میٹرے ساتھ ہری کرشن اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آپ چھوٹی چھوٹی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں بہت سنزیٹیو ہیں باتیں آپ کو خراب لگتی ہیں آج آپ کے کرمشت میں پریورتن ہو سکتا ہے پرتوگی پرکشا سے لاپ ملے گا آج جو خاص طور سے پرتوگی پرکشا دینے والے لوگ ہیں ان کو سفلتا ملے گی مان سمبان ملے گا اجھا آپ کا مونوبل کافی بڑھا ملے گا پتا پتر سے تھوڑا بیچارک مدوید ہو سکتا ہے پتنی سے سکھ اور مان سمبان ملے گا اور آپ کا بھاگی میں بردی ہوگی دور دیش کے اترہ ہوگی دامپتی جو اچھا ہوگا گھر میں نئے مہمان کے آگمن سے من پرسند رہے گا سودھانی کیا برتنی ہے خان پانپنی انترہ رکھنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے گائے کو چنا گوڑ کھلا میں اور دال بھری پوڑی کھلا میں اور آج سامن کا انتیم دن ہے آج رکھشا بندھن کا تیوہار ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ سو مہرت میں بہن اپنے بھائی کو کیا کرے کہ راکھی باد ہے راکھی باد ہے کیا کرنا ہے کہ آپ پیلے رنگ کا وستر دھان کرے اور پیلے رنگ کا راکھی لے لیں اور موتی چورکا لڈو لے لیں اور بھائی کو تلک لگاویں کیشر گوڑ اور دہی لگا کر کے بھائی کو تلک لگاویں دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائی کو موتی چورکی مٹھائی کھلابے اور بھائی کو کیا کرنا ہے کہ اپنی بہن کو پیلے رنگ کا وستر اپہار میں دیں اور اگر ہو سکے تو سونے کا کوئی سوار ابھوشن دیں اور دونے ایک دوسرے کو سوب کام نہ دیں تاکہ آپ کا یہ ورس اچھا رہے سوبنگ کے تین سوبنگ کے کسر یا لک میٹر ہے نو حریف کرشنا آج سرامن ماس کی پوڑیما تیتھی ہے اور یہ پوڑیما تیتھی سرامن مہینے میں پوڑیما کو منائے جاتا ہے رکھشا بندھن اور یہ رکھشا بندھن کا تیوہار خاص طور سے بھائی بہن کا ٹوٹ پریم کا پرتیق ہوتا ہے سوان بھگوان بھولے نات کا دن ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی بھی بیقتی پوجا پاٹ کرتا ہے اور اس طریقے چیزیں کرتا ہے تو بہت ہی اچھا رہتا ہے اور یہ جو سال کا پرتم تیوہار ہوتا ہے تہیسے سال کی تیوہار کی شروعات ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ کرتے ہیں تو دھن دھانے میں شمریدھی آتے بھردھی ہوتی ہے بھگوان ستہ ناران کے کتھا ہوتی ہے اس سے جو گرہست لوگ ہوتے ان کے گھر میں سکھ سمریدھی ایشوری کی پرابتی ہوتی ہے ایک پرکار کی یہ پرکریہ ہے اور اگر اس طریقے سے کرا جائے تو بھگوان سکھ سمریدھی ملتی ہے اور پرہو کی کرپا آپ کے پریوار پر بنی جاتی ہے